بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھنے سے کیا ہوتا؟ محترم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ آیت القرسی کی قیامت کے دن زبان ہو اور ہونٹ ہوں گے یہ پایہ عرش سے لگی ہوئی رب کائنات کی حمد و سنہ بیان کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے جس گھر میں وہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے وہ آیت القرسی ہے ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے قرآن حکیم کی بلندی سورہ بقرہ ہے اور اس میں آیت القرسی تمام آیتوں کی سردار ہے نیا لباس پہنتے وقت ایک بار آیت القرسی اور ایک بار سورہ قدر یعنی انہا انزلناہو فی لیلت القدر پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں اللہم کما البثتنی جدیداً ان تحجیجنی سعیداً وان تجعلی مزیداً اے اللہ تو نے مجھے نیا لباس پہنایا ہے تو مجھے پاک زندگی عطا کر دے اور میری عمر میں برکت پیدا کر دے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنے سے آیت القرسی کے خدام اور ملائکہ اس شخص کے واسطے دعائے مغفرت کرتی رہیں گے اور جب تک یہ لباس جسے پہن کر دعا کی گئی تھی پھٹ نہیں جائے گا دعائے مغفرت اس کے واسطے ہوتی رہے اور حد یہ ہے کہ جس وقت میلہ ہونے کے بعد یہ لباس جسم سے اتر جائے گا تب بھی دعا کا سلسلہ جاری رہے گا البتہ جب یہ لباس پھٹ کر پہننے کے قابل ہی نہیں رہے گا اس وقت دعا کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا اندازہ کریں جس انسان کے لئے آیت القرسی کے معاکلین ہر وقت مغفرت کی پاک زندگی گزارنے کی اور عمر میں برکت کی دعا کر رہے ہوں اس کی خوش بختی میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا ہر نماز کے بعد آیت القرسی پڑھنے والا ادھر زندگی ختم ہوئی ادھر جنت میں پہنچ جائے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ اس وقت ممبر پر تھے جس نے ہر نماز کے بعد آیت القرسی پڑھی اس کو جنت میں جانے سے صرف موت نے روک رکھا ہے یعنی ادھر زندگی ختم ہوئی ادھر جنت میں پہنچ جائے گا آیت القرسی پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے جو شخص فرض نماز کے بعد آیت القرسی پڑھتا ہے وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے سوتے وقت آیت القرسی پڑھی جائے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرسی پڑھے اسے جنت میں جانے سے بجوز موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتا ہے گویا کہ وہ مرتے ہی داخل جنت کر دیا جائے گا یعنی مرتے ہی جنت کے آثار و علامات کا مشاہدہ کر لیتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مصیبت اور سختی کی حالت میں آیت القرسی اور سورہ بکارہ کی آخری تین آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا اور اس کی مصیبت اور سختی کو رفع ہوگی امام نوی رحمت اللہ نے اپنی تصنیف فضائل آیت القرسی میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اثر کے بعد خلوت میں بیٹھ کر تین سو تیرہ مرتبع آیت القرسی پڑھے تو اس کے مال اور کاروبار میں اس قدر خیر و برکت ہو کہ دیکھنے والے حیران دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آیت القرسی پڑھ کر اگر اولاد یا مال پر دم کر دیا جائے تو شیطانی وسوسوں اور فتنوں سے مال اور اولاد کی حفاظت رہتی ہے اور کوئی بھی شیطانی چال انسان کو نقصان نہیں پہنچا حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے رات کو سوتے وقت آیت القرسی ایک بار بھی اگر پڑھ لی تو صبح تک ایک فرشتہ خاص طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان پڑھنے والے کے پاس نہیں آ پاتا اور نہ صرف یہ کہ پڑھنے والا شیطانی سادشوں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ اس کا گھر گھر والے اور گھر کا تمام ساز و سامان بھی ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے ہر نماز کے بعد ایت القرسی پڑھنے سے بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا اگر مہتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی مہتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو ستر ہزار فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے جب گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے مہتاجی دور ہو جائے گی جب وضوع کے بعد پڑھو گے تو ستر درجہ بلند ہوں گے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس مال یا اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کرو گے یا لکھ کر مال میں رکھ دو گے یا بچہ کے گلے میں ڈال دو گے تو شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بھی نہیں آئے گا بزرگو نے فرمایا کہ آیت الکرسی کے ایک سو ستر حروف ہیں اور اس آیت میں پانچ کلمے ہیں اور دس جملے ہیں جو شخص صبح کو پانچ مطبع آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ شام تک اس خدا کی آمان میں رہتا ہے جس کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں اور جو شخص آبادی سے دور جا کر آیت الکرسی کو تین سو تیرہ مطبع پڑھ کر کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فوراں اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں صحابہ خمینہ الاسرار تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں سولہ سو اکسٹھ میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا میرا قیام جس علاقے میں تھا وہاں ایک عورت کو درد زہ ہوا اور دایا اور اتباع کی کوشش کے باوجود اس عورت کے نادد ختم ہوا اور نہ ہی بچے کی پیدایش اس کا شوہر بوقت چاشت میرے پاس آیا میں نے آیت الکرسی سورة الفاتحہ سورہ اخلاف اور آیت پانی پر دم کر کے دیر اس شخص نے لے جا کر یہ پانی اپنی بیوی کو پلایا اللہ کے فضل و کرم سے وہ فوراں ہی اس کے بچے پیدا ہو گیا اور اس وقت سے میں آیت الکرسی اور مذکورہ آیات کی کرامت و عظمت کا قائل ہو گیا جو شخص کسی سے ڈرتا ہو وہ مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت نفل پڑھے ہر رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے دوسری رکعت کے آخری سجدے میں آیت الکرسی تین بار پڑھے وَلَا يَعُوْلُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَلْعَلِيُّ الْعَظِيمِ کو ہر بات تین تین بار پڑھے اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر خدا سے آمن و آفیت کی دعا کرے انشاءاللہ چند روز کے بعد اس کے دل سے ڈر خوف اور بہشت دہشت سب کچھ ختم ہو جائے گا